موسیقی آداب ناظرین روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اسم مسعود احمد آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر اسلام علیکم میں شاہین بیگم کا چاچہ ہوں پر سمس ایسیٹمنٹ دیا تھا میں کہ شاہین کو ہنگنگ نہیں کر لیے انہوں اعلان کر دیے بلکہ میں آج بھی وہ بات پر خائم ہوں کیونکہ وہ لوگ ہی کرے یہ چیز اس لیے کہ کچھ آڈیو ریکارڈنگ آج سننے میں آری میں گھو کہ بچی والدہ بات کر رہے ہیں اور بچے کے والدہ وہ رہیں کہ پندرہ دن پہلے ریکارڈنگ کری تھی میں بلکہ پندرہ دن پہلے آپ ریکارڈنگ کرے آپ پندرہ دن پہلے اگر آپ ریکارڈنگ کرے تو آپ بچی کے والد والدہ کو بلا کے کیوں نے بات کرے کہ آپ کی بچی ایسا بور رہی ہمارے کو کہ آپ کو ڈر کے کیوں نے ہو گیا آپ لوگ عزت دال لوگ آپ لوگ کو ڈر کیوں نے ہوا بچی کچھ بھی کلی سے ہمارے گھر میں پریشانی ہو جائیں گی بلکے وہ آڈیو ریکارڈنگ کو آپ ایک کلو پناہ کے رکھ لیے وقت آنے پہ ہماری بچی کا کام کر دیا آپ لوگ بچی کو اگر سوسائٹ کرنا رہتا تو انہیں اس کے کمرے میں کرتی تھی جا کے دیوان خانے میں کی کوئی بچی جب ہم اس پارٹ پہ گئے تو بچی نیچے لیٹے بھی تھی فیان کو لٹکے بھی نہیں تھی بچی اور بچی کا ویٹ سیونٹی کے جی ہے فیان کو اگر بچی لٹکی تو فیان کے پتیاں تیڑے ہوتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا صحب جیسے کہ ویسی ہے گھر میں اور ٹیبل بھی نہیں تھا دیوان خانے میں تو ہنگ کرنے سے پہلے ٹیبل پہ چڑھ کے ہنگ کریں گے نا بچی وہاں پہ ٹیبل بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ پلان مٹر کرے یہ لوگ اور غصول دیتے ہو تو وہاں کچھ ایسے چیزیں ملے جو ہم شو نے کرنا چاہ رہے تھے میڈیا میں آج مجبوراں کرنا پڑ رہا ہمارے گو شو بچی کے آنگ پہ پورے دیکھیں آپ چاہو سے ہمارے سو نشانہ پورے یہ بچی تو نیمال لے سکتی اپنے ہاتھ سے دیکھیں آپ چھے جگہ ہمارے چاہو سے نشانہ اور ایک پہ بیلٹوں کے نشانہ ہیں پورے آپ آ کے میڈیا میں چفائی دے رہے ہیں بچی کو معلوم بچی کے اممہ کو معلوم ملکے خالی پندرہ دن پہلے سے آپ کو نیم ریکارڈنگ ہے تو آپ لوگ کیوں نے بات کرے بچی ایسی کے کوئی بات کری ہمارے گھر میں کیا تکلیف ہے بلکے بچی کو منٹل ہی ٹوچر کری ہماری بھابی سے بچی کال پہ بات کری بولنا چاہ رہی بات کرو امی میرے سے بلکہ ہمارے بھابی وہ چیز کو نئی سمجھے نئی سمجھ کے آہاں آہاں کرتے رہے بھابی ہمارے آخری میں وہ لہاں وہ ریکارڈنگ کو رکھ کے بچی کا کام کر دیئے یہ دیکھیں آپ لوگ سکت ہمارے پاس پورا پروف ہے یہ بیلٹوں سے ہمارے سو نشانہ ملاتے خود کی پورا یہ ملاتے خود دے خود ہے میڈیا میں دینا نہیں چاہ رہے تھے یہ مجبور ہے نا آج آڈیو سن کے دینا پڑھ رہا ہوں لوگ کو یہ یہ بھی بسا ملاتے خود کے چکلا ہے دیکھیں آپ لوگ ایسا بڑی بے رہمی سے تڑپا تڑپا کے مار دیا ہماری بچھی کوئے لوگ آج آکے میڈیا میں آڈیو دال کے اپنی صفائی جھاڑ کے ہٹ جا رہے ہیں لوگ آپ کو بورنا ہے کہ پندرہ دن پہلے لوگ کال کرے پندرہ دن پہلے اگر یہ لوگ کال کرے نا صاحب تو پندرہ دن سے یہ لوگ کو بھی اطلاع تھی بچھی ایسے باتاں کر رہی بول کے تو یہ لوگ کیوں نے پوچھے میرے بھائی سے میری بھاوی سے آپ کی بچھی ایسے کہی کو باتاں کر رہی بول کے آپ کے گھر میں مزے میں ہے تو آپ پندرہ دن تک ریکارڈنگ کیوں رکھ لیے بچھی کو چھوڑنے گھر کو آئے تھے چھوڑنے آئے خود کے انہیں بلے بچھی آپ کی ایسا کہی کو بول رہی بول کے والدہ والد آئے تھے اور بچھی کو معلوم ہی نہیں کہ فون ریکارڈ ہو رہا بچھی کو نہیں معلوم فون ریکارڈ ہو رہا بچھی ایک دن معصومیت سے بات کر رہی ہمما سے اس کو کیا ٹوچر کر رہے تھے اس کچھ معلوم اور ہمارے بھاوی سمجھ رہے نہیں تھے بھابی میری بات سنو میری بات سنو میں بولے تو نئے سمجھ رہی تھے انہوں وہ فون ان کی ننن کا فون تھا بچی کے پاس کوئی فون نہیں ہے ان کی ننن کیا کرے ریکارڈر پہ ڈال کے دے دیئے بچی کو نئے معلوم بچی اس کی تکلیف بیان کرنا چاہ رہی تھی تو ہمارے بھابی نئے سمجھے اس کی تکلیف کو انہیں بولنا چاہ رہی کیا آخر ہاں ہاں بولے بھابی بھی ہمارے اگر ہمارے بھابی بھی اگر بچی کی تکلیف سمجھتے تو ہماری بھتی جی آج ہمارے پاس رہتی تھی بیٹھے بھی دیکھو صاحب یہ وہ ظالم لوگ ہیں یہ لوگ آج ہماری بھتی جی کے ساتھ ہوا کل کسی کے ساتھ نہیں ہونا ایسا آپ لوگ یہ ہماری آواز پہنچاؤ سب تک میڈیا تک سب تک اور پولیس والوں نے بھی ہماری ریکویسٹ ہے سرکل صاحب سے بھی یہ دیکھیں آپ ایسی پی صاحب کمیشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے یہ کیا ہے دیکھیں آپ اور آلڑی یہ بھی معلوم ہوا کہ فلکنو ماں پیس میں بچہ ایک مٹر کیس میں انوال ہے بلکے پہلے نہیں معلوم تو ہمارے کو اب یہ بچی کا بچی کو ایسا کرنے کے بعد یہ لا معلوم ہوا کہ پہلے فلکنو ماں پیس میں کیس میں ہے بلکے اور یہ بھی معلوم ہوا ہمارے کو کہ دو سال پہلے ان کی بہن کا گر کے مر گئی بلکے چھت پہ سے گر کے مر گئی بلکے بستی میں لوگوں کو بولے ہو لوگ اور اس کا کوئی پولیس کیس نہیں ہوا اور دیڑ دو گھنٹے میں تفسیم کر دیئے ہو لوگ وہ کیس کی بھی شان بین کرو آپ کیا ہے اس میں بھی معلوم ہوتا اور بستی میں بھی پورے لوگاں بور رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ بلیک میجک کا مسئلہ ہے وہ ہے یہ ہے بستی کے لوگاں بور رہے ہیں ان کے اب اس کا بھی کیا ہے کیا نہیں یہ ہمارے کو معلوم ہوا ایک دو دن پہلے معلوم ہوا بستی کے بچے ہی وہ لے وان کے کہ یہ لوگیں گھر میں ایسا مٹھی خود کے نکالتے ہی کرتے بول گے کچھ میجک کا مسئلہ ہے ان کی بھین کی ڈیٹوں نے اسے دوسرے تیسرے دن کے بعد سے گھر میں سے مٹھی نکالنا چاہلو کرے گے کہتے ہیں یہ لوگ یا بھی معلوم ہوا ہمارا کو میرے کو بھتیجہ کال کرا ہمارا کہ بچی ہنگنگ کلی بول کے بھتیجہ کال کرا وہ لوگ فون کرے ہمیں کو ایسا بولے بول کے تو میں بھتیجے کو پوچھا کہاں ہیں وہ لوگ بولے تو بولے گا پورے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے منڈ کو گئے بولے نئی دولن کو چھوڑ کے کوئی بھی منڈ کو چلے آتے پندرہ دن کی دولن کو چھوڑ کے گھر میں بولا آپ پھر میرا گھر میں ننن تھے کتے کوئی ننن تھے تھو نو آزک بازک والوں کو آواز دینا تھا جا کے آؤ ہمارے گھر میں ہماری بھاوت دروازہ لگا لی کھولی نہیں بولکے ہمارا بھتی جائے تک کئی کو روکے ہمارے بچے کو استعمال کر لیے وہاں پہ آنے کے بعد بچے سے ٹینا توڑا کے اندر کودنے لگائے اس کو بھتی جا کو دا اور ان کا ہزبین کو دا اور ایک بچہ آزر گول کے تین دنے اندر کودے کودنے کے بعد فین کو اوڑنی ادھر لگا جائے کہ بچے کے پہران پورے جب ان کو لگے ہوئے تو کوئی ٹیبل بکھانا نہیں تھا کوئی ٹیبل تھا نا زبان باہر تھی بچے کی نا کچھ تھا سیدھا رکھے ہوئی ہے بچے پلٹا دیے اس کو یہ لوگ وہاں پہ ہمارے بھتی جائے کو استعمال کر لیے کیا ہو لے تو ان کا بچہ ہی جا کے اتارا اب ان کی ان کی ننن رہنے کے بہت جود باہر نکل کے چیخ پکارا کرنا تھا ایسا بڑا مسئلہ ہے دروازہ نہیں کھو رہی تو کیوں دماغ نہیں کام کرا آپ لوگوں کا بستی علم نے معلوم تھا بستی علم ہم گئے تک نہیں معلوم کیا ہوا بلکہ دو اڑے گھنٹے ہوگا ایک پوری بستی کو نہیں معلوم گھر میں کیا ہوا دو گھنٹے سے لے 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 کے بچے کو بیٹھے ہو لوگ بچی کا انتخال ہو گیا تھا کسی کو انہیں معلوم آدھو بادھو کالے ہو رہے ہمارے کو تک نہیں معلوم بھئی انتخال ہو گیا تھا جی تو اس وقت پہلے جائے کے نکالے پر بھتی جا اتارا بھتی جا اتارا اس کے پچھے ان کے حسبین اترے اترنے کے بعد دونوں مل کے نکالے کے تے بچی کو اور بچی اگر فین سے اگر فل انہیں ہنگ کر لیتی فین سے انہیں تو فین کے پتیاں تیڑے ہو جاتے تھے سیونٹی کے جی ویٹ تھا بچی کا ویسا کچھ بھی نہیں تھا فین پھر رہا تھا اچھا بچی کو ایسا کرنے سے پہلے تین گھنٹے پہلے کال آیا ویڈیو کالنگ پہ بات کر آئے بھابی سے ہمارے ویڈیو کالنگ پہ بچی کے کپڑے الگ ہے ہاں فستین کا سوٹ پہل لے کے انہیں پرپور کلر کا پھر ہم جا کے دیکھے فل استین کا سوٹ ہے دوسرے کا لڑکا کپڑے کون بدلے بچی کے یہ سوال ہے کپڑے کون بدلے بچی کے خانون کے اوپر پورا بھروس آئے ہمارے ساتھ انصاف ہوں گا اور عوام جو یہ گمراہ ہو جاری ہے آڈیو سن کے ہمارا مقصد یہ ہی تھا ہم یہ فوٹوس لانا ہی نہیں چاہ رہے تھے ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ عوام تک صحیح چیز پہنچے اور عوام بھی یہ چیز کا فائصلا کرے تاکہ آج ہماری بچی کے ساتھ ہوا میری بچی کے ساتھ ہوا کل کسی کی بچی کے ساتھ نہیں ہونا میری بچی کو لوگ لا کے چار دن چھوڑے میری بچی حمد والی تھی کیا اماں کئی سی ہے وقت تو اچھی ہوں پپا بولی میری بچی حمد والی تھی میری بچی اگر خودکشی کرنا چاہتی تو چار دن میں میرے گھر میں کر لیتی تھی لے کے جا کے چھوڑنے کے بعد دوسرے دن خودکشی کر لینے کا مطلب کیا ہوتا بھئی یہ لوگ مٹر کرے اس کی ریکارڈنگ رکھ کے مٹر کرے اس کا مٹر کر کے خودکشی ہنگنگ کر گی بلکہ اکیلی کو چھوڑ دے کے چلے گئے گھر میں اور کسی کی اولاد کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہونا آج میری غلطی سے میری اولاد کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا آپ لوگوں سے میری عدبن گزارش ہے یا آئندہ دوسروں کی اولاد کے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہونا اللہ پہ فروسہ ہے میرے کو اللہ کے بعد اس کے رسول پہ ہے اس کے بعد جو پولیس والے جو کار ہوئی کر رہے خانون پہ بھی میرے کو ہنڈیٹ پرسنٹ بھروسہ ہے کیا اسے میری عدبن گزارش ہے آئندہ یہ حادثہ ہونا نہیں کسی کے اولاد کے ساتھ آج میری اولاد کے ساتھ ہوا میرے کو تکلیف ہو رہی میں ظاہر کر رہوں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات کو سمجھو اگر وہ کون کے بارے میں اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو یہ بات نہیں ہوتی تھی آپ نے کہا کہ یہ بولنا چاہ رہے آپ جی ہو بات کو سمجھیں نہیں اگر میں جب سمجھتی تو میری بچی میری ساتھ میں زندہ ہیتی تھی ہر ماں سسرال میں اچھی رہتی بلکہ وہ سمجھا رہی تھی میں بچی کی تکلیف کو نئے سمجھیں اگر میں سمجھتی تھی تو میری بچی میرے ساتھ میں زندہ رہتی تھی یہ تھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ